موسیقی 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 وہ پینٹ چھین کے اس کو چڑھانے لگتا ہے اور بولتا ہے تم نے اپنے لئے لڑکی ڈھون لیا ہے میں تمہاری لئے کافی خوش ہوں پریزنٹ میں ہم آتے ہیں جہاں زن بولتی ہے اس کے پوزیسن ریٹائر کے بعد اس نے کہا تھا اور پھر وہ گر جاتی ہے اور یہ زیاوزی دیکھنے لگتا ہے اور ہم پھر سنو فال دیکھتے ہیں اور پھر ہم زیاوزی شو کو اپنے انکل کے پاس دیکھتے ہیں جو ہے انکل بے جو بیڈو ہیون کے گارڈ ہے انکل بے بولتے ہیں میرے لڑ تم آگئے اکاسی بھائی جو ہمارے بھائی ہیں وہ جن کے لئے آئے تھے اور ابھی میں اور تم اور زیاوزی آو مر چکا ہے کیا چار سیزن یہ کر سکتے ہیں تو زیاوزی شو بولتا ہے پرنس جن نے مجھ سے سفارش کی تھی کہ اگر آپ ہیون میں انٹری لیتے ہو تو آپ پھر نہیں جا سکتے ہو وہ بولتے ہیں مجھے یہ پتہ ہے اور پھر زیاوزی شو ان کے لئے پھر سے کام کرنے کو بولتے ہیں برڈ نہ تو نہیں کرتے برڈ بولتے ہیں انہیں اس سے نیلز چاہیے زیاوزی شو بولتا ہے میں آپ کے فیملی کا خیال رکھوں گا اور پھر زیاوزی شو ایک کیل نکال کے اپنے پاور سے بے کے سینے میں وہ کیل ڈال دیتا ہے جہاں باہر دو گارڈ نیل اور سیون ٹومیٹس کی بات کر رہے تھے جہاں ایک گارڈ دوسرے گارڈ سے پوچھتا ہے کہ میں کیا ہوتے ہیں دوسرا گارڈ بتاتا ہے نیل ٹومیٹ تین سال میں مرتے ہیں ایک بار جب یہ ٹیلز کو لوگے تب تم اپنے آرٹس مارسل کو لوس نہیں کر سکتے ہو پر آلسو تم اپنی سینس کو بھولنا چالو کر دوگے شروع بات میں تم بول نہیں پاؤگے اور سون بھی نہیں پاؤگے اور سون بھی نہیں پاؤگے اور پھر دیکھ بھی نہیں پاؤگے اور تم پہلے بیجیٹیٹیب بن جاؤگے ایک ہی راستہ ہے جو جس سے تم ویڈو ہیون کے سیکریٹ کو ایکسپوز نہیں کر پاؤگے تم عجیب برطاف کرنے لگے گے تمہیں گزرے ہوئے پل یاد آنے لگیں گے اور تم تین سالوں تک ٹومیٹ میں رہو گے اور ہم بے کے باس کھڑے آدمی کو ایک کریپی سمائل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ادھر وہ گارڈ بتا ہی رہا تھا کہ پہلے تم بالکل مر ہی جاؤگے دوسرا سہم کے بولتا ہے تو یہ لوگ لیتے ہی کیوں ہیں اس سے مرنا آسان نہیں ہوتا وہ بتاتا ہے کہ اس سے لوگ آسانی سے مر جاتے ہیں اور ہاں یہ ویڈو ہیون کا رول ہے یہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں جو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ادھر مسٹر بے کے بدن پہ ساتھوں کامیٹ نیل ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کے مو سے خون آ رہا ہوتا ہے پھر وہ گارڈ ابھی بھی دوسرے گارڈ کو بتا رہا تھا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہاں تم کسی حال میں نہیں رہ پاؤگے اور وہ اسے بولتے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لارڈ ہمارے فیملی کی رکشہ کرتے ہیں پہلا گارڈ در کے بولتے ہیں نہیں نہیں میں بہت ہی زیادہ لائل ہوں ویڈو ہیون کے لئے اور وہ ایلڈر والا گارڈ زیاؤزی شو دیکھ کے مائی لارڈ کر کے نعرہ لگانے لگتا اور پہلا گارڈ نہیں لگاتا اور زیاؤزی شو بولتا ہے تم نے مجھے کیوں نہیں پکارا یہ دس سال ہیں اور دس سال ہیں بٹ کوئی راستہ نہیں ہے ریٹن ہونے کا مجھے یاد ہے ہر وہ فیلس چار سیزن میں نور میں کون مرے ہیں وہ لوگ مر چکے ہیں بجائے میرے پر کیوں اور وہ سینے میں ہاتھ رکھ کے سوچتا ہے کیونکہ میں مرنا ڈیزاو نہیں کرتا ہوں مجھے جینا ہوگا ویڈو ہیون کے سی ڈی وہی سمال سکتا ہے جس کا سٹیٹس بہت ہی ہائی ہو آنر آف پاوہ کے ساتھ جی رہا ہوں پر میں سنگر پوسن کو نہیں بچا سکتا کسی کو پروٹیک کرنے کے لئے اور ہم برف میں خون کا قطرہ دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں لیچھون پلیس دکھائی جاتی ہے جہاں ہم پرنس جن کو دیکھتے ہیں وہ بول رہے تھے مجھے دیکھنے کیونے آیا کیا وہ ریکاور نہیں ہوا ہے ایک بیٹھا ہوا آدمی بتاتا ہے کہ ہر ٹائم وہ لڑ نہیں سکتا ہے اور ابھی وہ ذرا ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پرنس جن بولتے ہیں کیوزیو کے منے میں اس کی سب سے لمبی گھاؤ کونسیت کیا یہ سال تک تھی وہ بتاتا ہے ہاں اور پھر پرنس اس کو جلد ہی ملنے کو بولتے ہیں اور ہم زیاوزی شو کو ایک پینٹنگ دیکھ کے سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ساری فلاور سیزن چار سالوں تک ہوتی ہیں جانتا ہوں ہر چیز اس دنیا کے بارے میں اور اسے مستر بے کی باتیں یاد آتی ہے اور وہ وہاں وائٹ فولو کو ریڈ پینٹ کر دیتا اور اگین ہم زیاوزی شو کو دیکھتے ہیں جو سوچ رہا تھا آڑا ہے ویڈو ہیون سے نکلنے کے لیے ڈیر سالوں سے میں یہاں ہوں اور میں نے خود میں سیون ٹومٹ نیلز ڈالی ہے اور وہ اپنے جیکٹ کھولتا ہے اور اس کے بدن میں ہم وہی نیلز کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے بدن میں چاکو ڈال رہا تھا اور ہم وہاں زیاوزی شو ہس کے بولتا ہے کیوں رو رہے ہو کس خاطر رو رہے ہو یہ سب میری گلدی تھی ایک آسی بھائی جو چار سیزن میں مینور سے بیلونگ کرتے ہیں وہ سب مرے گئے میرے ہاتھوں سے میں کسی کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر پایا اور یہاں تک کہ میں نے تمہارے لوا کو بھی مار دی میں تمہیں کیسے فیس کروں اور تم جا کے پرنسس زن سے ملو جو تمہارے سائیڈ ہے اور اسے یاد آتا ہے جب پرنسس زن نے یہ پوائزن پیا تھا اور وہ بچتا رہا تھا اور وہ بول رہا تھا میں اپنی بھابی کو پوائزن کیسے دے سکتا ہوں اور وہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ پھر سے خود کو انجٹ کرتا ہے اور وہ پرنس جن کے پاس جا پہنچتا ہے وہ بولتے ہیں تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو تمہیں آرام کی ضرورت ہے تم اس دیس کے پیلر ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے اپنے گول کو اچیف کرنے کے لیے زیاز جی ایشو بولتا ہے میں ایک اورڈینری آدمی ہوں میں صرف آپ کے ویپن میں فٹ ہو سکتا ہوں ابھی وہ ہیڈ آنگ پیس فل ہے آپ کو ان لوگوں کی ضرورت جو گورمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں میں صرف لڑ سکتا ہوں اور زیادہ اچھی خاصی مدد نہیں تو راج کمار جن بولتے ہیں تمہارا مطلب کیا ہے اور وہ اپنے کپڑے کھول انہیں وہ انجری دکھاتا ہے اور بتاتا ہے یہ ریکوور نہیں ہو رہے ہیں اور وہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گا اور اسے اپنے ہوم ٹاؤن جانا ہے اور بولتا ہے میں ویسے بھی ویڈو ہیون سے نکالا جا چکا ہوں اور میں نے خود سے پنشمنٹ کے لیے کہا تو میرا سیلف مان گیا اور میں نے اپنا بدن میں چھے ہی نین لگایا کیونکہ مجھے لگا اگر ایک لگاتا تو آپ کو گل بائن نہ بول پاتا مجھے امید ہے آپ میری اچھا کو پورا کریں گے وہ گسے میں بولتے ہیں گوڈ ویری گوڈ تم نے خود کو چوٹ پہنچا لی اور اب ہیون میں رہنا بھی نہیں چاہتے اور وہ تلوار نکال کے بولتے ہیں میں ہی تمہیں مار دیتا ہوں تو زیاؤزی شو بولتا ہے آپ میری لائف کو بچاؤ گے راج کمار بہت ایموشنل ہو گئے تھے وہ تلوار چلانا چاہتے تھے بٹ نہیں چلاتے اور بولتے ہیں سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا لیکن زیاؤزی ابھی بھی وہ آخری نیل مانگ رہا تھا اور وہ بڑے گسے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ادھر ہم زیاؤ کے ہاتھ میں آخری نیل دیکھتے ہیں اور پھر ہم زیاؤ کو گھوڑے میں سوار دیکھتے ہیں اور ہم ابھی بھی راج کمار کو زیاؤ کی فکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر ہم زیاؤ کو دیکھتے ہیں جو ایک ماسک بناتا ہے جس سے وہ پہنتا ہے اور اپنے آنکھوں کے نیچے سکار بنا لیتا ہے اور اپنا خود کا حلیہ ہی چینج کر لیتا ہے اور وہ دوسرا انسان بن جاتا ہے اور ہم ایک پلیس میں ایک آدمی کو اور ایک سینیکو کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ہینگنگ گوشٹ ہوتا ہے اور وہ سب کو چکمہ مار کے ایک چیز حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ خوشی زیادہ دیر کی نہیں ہوتی اتنے دیر میں وہاں ایک آدمی آ کے اس کے گلے کو داب کے اس کو مار دیتا ہے اور پھر ہم گوشٹ والے کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اس گوشٹ کو مارنے کی خبر آ چکی تھی اور وہاں کا چیف ایک سینہ کو مار دیتا ہے اور وہاں چیف گوشٹ انسٹرکشن دیتا ہے اور سب نعرہ لگاتے ہیں اب تین مہینے گزر چکے اور ہمیں ایک سوندہ سا ٹاؤن دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیاوزی شو پورا شرابی بن جگا تھا اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اس لڑکی کا نام ہوتا ہے گوزیانگ اور ہم ایک لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام وین کے زنگ ہے اور گوزیانگ زیاوزی شو کو دیکھ کے خود سے انمان لگانے لگتی ہے وین کے زنگ بولتا ہے وہ سنسائن انجوائی کر رہا ہے وہ بولتی ہے یہ تو آلیڈی اتنا پتلہ ہے میں ڈیفنیٹلی بولتی ہوں یہ ایک بھیکاری ہے اور بولتی ہے اگر میں جیتی ہوں تو تم تین دن تک میرے ساتھ کارٹ کھیلوگے وین کے زنگ بولتا ہے اگر تمہاری تو تو وہ روتے ہوئے بولتی ہے تب میں تمہارے ساتھ کارٹ کھیلوں گی وہ بولتا ہے چھوٹی لڑکی مجھے الجانا چاہتی ہو اور پھر ایک لڑکا آتا ہے جو زیاوزی شو کو دیکھ کے بولتا ہے اسے پیسے دے دو وہ دے دیتا ہے اس کا گارڈ اسے دے دیتا ہے بٹ اس پیسے کو وہ فیک دیتا ہے جہاں گوزینگ اس کو بھیکاری چلاتی ہے اور وہ اسے کائن لیڈی پکارتے ہو اسے ڈرنک مارتا ہے ڈرنک مانگتا ہے وہ لاتی ہے لیکن وہ وہاں اپنے مارشل آرٹ کے ساتھ آتی ہے جو سب دیکھ کے تنگ رہ جاتے ہیں اور وہاں کھڑا لڑکا اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ پیتا ہے تو وہ بولتی ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ یہ زہر بھی ہو سکتا تھا لیکن زیاوزی شو صرف پینے میں دیان رکھے ہوئے تھا اور وہ بولتی ہے بھیکاری کو پیسے نہیں ڈرنک چاہیے وہ بولتا ہے کس نے کہا کہ میں بھیکاری ہوں میں تو سنسائے انجائے کر رہا ہوں اور گو کسی ٹپٹی گل ہو جاتی ہے اور زیاوزی شو وین زنگ کو دیکھتا ہے ایسا لگ رہا تھا وہ اسے پہلے سے جانتا ہے اور گو زیانگ اس کو بولتی ہے تم مجھے جھا رہے ہو اور ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے وہاں کھڑا لڑکا بولتا ہے تم ایک گریب اور بیمار آدمی کو ایسا کیسے بولی کر سکتی ہو گو زیانگ بولتی ہے اوہ چھوٹے بچے زیادہ مت بولو تمہارا جیپ کٹ لوں گی اور یہ سب وین کے زنگ دیکھ رہا ہوتا ہے اور گو زیانگ جیوزی شو پر رسی پھیکتی ہے اور رسی کو آکے وین کے زنگ پکڑ لیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے